بڑا خوش ہوگا روز واکا اوٹ نہ کرو آئے ہیں روز میسیجز کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹری کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پپس میں بھی چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے اور سندھ اور بلوچستان کے ایک اورٹرہ کو یا دوسرے جو ہیں صوبے آج جو نیشنل ایک نام کاؤنسل کا اجلاس تھا یعنی بجٹ سے دو دن پہلے یہ اجلاس کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس اے پارلیمنٹر یا ایک عام پاکستانی کے بھی اور وہاں سی ایم سندھ کل گئے ہیں ائرپورٹ تو ان کو کہا گئے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر اجلاس کریں گے آپ اس میں شامل ہو جائیں تو انہوں نے کہا میں تو تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں اپنا سندھ کی جو بھی سکیمز ہیں جو بھی پروگرام ہم نے شامل کرانا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے کہا نہیں اگر آپ آئیں گی بھی سی ایم سندھ کو کہا گیا یہ میسیج دیا گیا تو پھر اسلام آر میں بھی آپ کو وہ ورچول اجلاس کے تحدی اس میں شامل ہونا پڑے گا اب آرٹیکل ون ففٹی سکس کے تحد آپ کی نیشنل اگنام کانسل کے کم سے کم جو ہے دو میرے خیال میں اجلاس ہونے ہوتے ہیں لاس میں میں ہوا تھا اب دو دن پہلے اجلاس سے مجرد سے پہلے ہو رہا ہے اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کلیاری ایکس پیس میں ہو وارٹر ریسورسز کے بہت بڑے منصوبے اللہ کرے اس کو ریویو کر کے ابھی بھی ٹائم میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو صبح کے وقت جلدی جلدی میں نے ڈیٹیلز لیے ہیں یا کل اس میں یہ کہ سندھ کی پھر سے سکیمز جو بہت ہی ضروری ہے جس پہ پھر ہمارے جو ہے بڑے شہروں سندھ کے جو بڑے شہر ہمارے ہیں خود ہمارے اپنے بھی شہر ہیں ہم بھی وہاں ہی رہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پیپرس پارٹی کی حکومت نے فوکس بھی کیا ہے کراچی کے ہمارے بہن بھائی خود ہماری پارٹی کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فوکس کیا جانا چاہیے اور پیپرس پارٹی کا وہ فوکس رہا ہے اس کی حوالے سے بھی جو بڑے سکیمزیں وہ بھی پھر وہ جو ہمیشہ پی ایس ٹی پی کے حوالے سے دوسرے جو ہے پروگرام کے تحت ان کو وہ آتی بھی ہیں لیکن ان کو کٹا جاتا ہے ڈلیڈ کیا جاتا ہے اور نہیں وہ ہوتا اب یہ یہ جو نیا پی ایس ٹی پی کا پلان ملا ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس کو ہم ریویو کریں گے تو میں اس ہاؤس کی توجہ سے وفاقی گورنمنٹ کو اور جو بھی کنسرن منسٹریز ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک کہ کرونا کی وجہ سے نہ صرف وفاقی حکومت مسائل کا شکار ہے لیکن صوبے بھی اور ہمارے پاس جو فرنس کی صورت آلے یقین کیجئے کہ اس آنے والے بجٹ میں سندھ کو بہت بڑی کٹوٹی کرنی پڑے گی کیونکہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ہیلتھ کو اور پانی کے دوسرے جو منصوبے ہیں جو لوگوں کی عام استعمال کی چیزیں ہیں یا سیکٹر سے اس کو لیکن یہاں سے اگر دباؤ بڑے گام پر کیونکہ خسارہ تو جیسے اس دن بھی میں نے کہا جو آپ کی بڑی بڑی کارپوشنس ہیں یا وہ وہ تو پھر آپ این ایف سی کے نئے ٹرمس آف ریفرنس اس کو ہم نہیں مانتے اور کرنے بھی ہم نہیں دیں گے وہ خسارہ تو آپ جو ہیں وہ صبح کو منتقل کریں گے لیکن وہاں کوٹا جابز کی حوالے سے وہاں دوسری جو جو فائدہ ہے وہ صبح کو نہیں دی جا رہے ہیں تو اس بجٹ کے حوالے سے جہاں این ایف سی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ان کو نئی فارمیشن والا وہ واپس لینا چاہیے میں ڈمانڈ کرتی ہوں آج پھر اور جو ٹرمس آف ریفرنس ہے جنس میں سخت اعتراض ہے کم سے کم سندھ کو ہمیں اور کچھ جھلکیاں اس پر میں اپنی اس پیچ میں رکھ چکی ہوں اس حوالے سے بھی ریویو کرنا ہوگا اور بجٹ سے پہلے کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ ماؤل اگر یہ اچھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں کوارڈینیشن بہتر ہو تو پھر یہ کانسٹیوشنل فورم ہے یا جو کمیشنز ہیں جو آپ کی آئین کے تحت ان کو بننا ہے اس حوالے سے کوئی بھی وائلیشن جو ہے سوبے قبول نہیں کریں گے اور سندھ کے سی ایم کے ساتھ اس قسم کا ورطاو وہ بھی میں اس کی سخت مضمت کرتی ہوں کہ جب وہ ایڈپورٹ پہ پہنچے ہیں ان کو منع کیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے آپ جائیں آپ ویڈیو لنک پر یعنی یہ سندھ کو کالونی سمجھ رہے ہیں تو یہ غلطی پر ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا اور خاص طور پر بجٹ کے دنوں میں کوارڈینیشن ہوتی ہے نیشنل اکنا ہمیں کانسل صرف ایک یا دو سوبوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے ہے اور اس میں جو ہے وہ کلیکٹیو وزرم کے ساتھ ہمیں بڑھنا پڑے گا فیصلے بھی اسی طرح کرنے پڑیں گے جس کے تحت یہ ایک آیاں ساتھ ہو کر فیڈریٹنگ کو مضبوط کر سکتی ہیں باقی آئے دن جو ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس آئین کی وائلیشن کی تید آتی ہیں پھر آئین سے جو انعرافی ہوگی اس کا بھی اٹھاروی تعمیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو پھر اس شخص کو یا ان لوگوں کو کس زبرے کی سزا دیری چاہیے یہاں تو آئے دن جو ہے وائلیشنس ہو رہی ہیں یہ صرف میں نے آج ون ففٹی سکس کی بات کی ہے لیکن ون سکس نہیں کی بات کریں ہم ون سفٹی ٹو کی بات کریں آخر میں کہ گیس کے حوالے سے سندھ کی گیس اور بجلی کے حوالے سے سنسوبے کی اس بجٹ کے لیے جو بھی اس شخصی پنجاب کی پی ایس ٹی بی میں جا رہی ہیں سندھ کے لیے جو ہے وہ ایس آئی ڈی سی کے الگ سے وہ انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور میں اس ایوان یہ اپر ہاؤس کے اس فورم پہ کھڑے ہو کر میں جو ابھی کنسن لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے وکٹمائز کیا جا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ کو ان کے لیے قوانی الگ بنایا گیا ہے تو سندھ کی بجٹ میں سندھ کی سکیمز کے لیے ایس آئی ڈی سی جو ہے وہ الگ سے وہ پنجاب کے لیے کیوں نہیں ہے وہ دوسرے صبحوں کے لیے کیوں نہیں ہے اور خاص کر اس سندھ کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی میں سخت مضمت کرتی ہوں بہت شکریہ